جہاں یہ دل مانگے مور جنتا کہہ رہی ہے اور یہ اکثر کہتی رہتی ہے اور یہ ملتا ہے نہیں ہے بہت کم ہی مل پاتا ہے لیکن سو دن پورے ہونے پر سرکار نے آج لکھنوں کے لوگ بھون میں ایک کارکرم کا اوجن کیا اس کارکرم میں سی ایم ادیتینات نے سو دن کی فلبدیاں بتائیں گنائیں اور ایک بکلٹ جاری کی گئی ایزوران سی ایم نے خود کی سرکار کے کام کاش کو سنتوش شنک بتایا اور کہا کہ ان کی سرکار یو پی میں بکاس کے لیے پرتیود ہے کام کر رہی ہے حالانکہ سرکار کے اس کارکرم پر بپکش نے حملہ بولا ہے اور کہا سو دن میں یو پی بے حال ہو گیا ہے پہلے اس ریپورٹ کو دیکھئے اس کے بعد چرچہ کریں گے سرکار کے سو دن پر گیارہ مارچ دوہجار سترہ وقت کے تکاجے پر یہ وہ تاریخ تھی جس نے چودہ سال کے ونواسی تلسم کو بھید کر بی جے پی کو سب سے بڑے سوبے کا سہنسا بنایا تھا تھی آٹھ دن بعد یعنی انیس مارچ کو راجپال رامنائک نے گورکش پیٹ کے پیٹھا دھیسور سے مکھے منتری بنے آدیتنات کو پد اور گوپنیتا کی سپت دلائی اس سپت سماروں کے ساتھ شروع ہو چلا تھا لوگوں کی امیدوں پر کھڑا اترنے کا کاروان دعوان اور وعدوں کے سہارے سوبے کی ستہ پر کابج ہونے والی یوگی سرکار نے اس سفر میں کئی ایسے مکان حاصل کیے جن سے اس کی خوب واہ واہی ہوئی سرکار کے دس بہترین فیصلوں کی فیرست کچھ اس طرح ہے محلاؤں کی سرکشہ کے لیے اینٹی رومیو اسکوائٹ کا گٹھن کرنا چھہاسی لاکھ لگو کسانوں کا فسلی رین ماف کرنا اینٹی بھوما پیا پورٹر لانچ کرنا جیور ائرپورٹ کو منجوری دینا پندرے جون تک ترے سٹھ پیزدی سڑکیں گڑھا مکت اوید بوچڑ کھانوں پر بین ادھکاری دیری سے آفیس نہ پہنچیں اس لیے بائیو میٹرک اٹینڈنس سسٹم کو لاغو کرنا پانچ سال میں سوالاک پولیس کے رکت پد بھرنے کا پلان پی ڈیو ڈی سمیت کئی ویبھاگوں میں ایٹ ٹینڈرنگ شروع کرنا اور گنہ کسانوں کا بائیس ہجار پانچ سترہ کروڑ روپے کا بکتان وشواس اور بدلاو کی بارس سے بنی یوگی سرکار کا سو دن کا سفر پورا ہو چڑا ہے اس خاص موقع پر سرکار نے اپلبدیوں کی ایک بکلیٹ بھی جاری کی ہے بکلیٹ جاری کرتے ہوئے مکھے منتری نے اس سفر پر سنتوشتی جتائی اور کہا کہ 86 لاکھ کسانوں کے چہروں پر مسکان بولے کر آئے ہیں یوپی کی بچی ہوئی سڑکوں کو بھی چمکائیں گے اور آنے والے وقت میں اترپردیس کو گنڈا مافیاؤں سے چھٹکارہ بھی دلوا دیں گے لاجے سرکار کے ان سو دنوں کی عوضی کی اپلبدیوں پر ہمیں سنتوشت کا انہو ہو رہا ہے اپنی پہلی کیبنیٹ کی بیٹھک میں ہماری سرکار نے 31 مارچ 2016 تک لگو یوم سیمانت کسانوں کے ایک لاکھ روپے سیما تک کے حسلی دن کو ماپ کرنے کا نینے لیا مجھے بتاتے ہوئے پسندہ ہے کہ اب تک گنڈا کسانوں کا بائیس ہجار پانسو سترہ کروڑ روپے سے ادھک کے بقایا گنڈا ملے کا بھکتان ہو چکا ہے ہمیں پردیس کو ماپیا مکت گنڈا مکت ساپ رشتا چار مکت کرانے کے لیے ہم سنکل کی تھے اس کے پہت بھو ماپیا کے بیروت کاروائی کے لیے انٹی بھو ماپیا تاسک پورس کا گھٹن بھی کیا گیا ہے سرکار کے دعووں پر بپکش نے بھروتی رسم نبھاتے ہوئے سرکار کے اس مقام کو ناکام بتایا ہے اپراد نیانترن کے ماملے میں تو یہ سرکار اب تک بہت بری طرح سے پڑ چکی ہے اور اس ماملے میں پردیس میں چوری ڈکیٹی لوٹمار ہتیا وسولی جاتیہ ہنسا مہلا اتپیڑن مافیا سامنتی وہ سمپردائی تطو کا جبردست آتنک آدھی یہ سبھی سو دنوں میں چرم سیما پر پہنچ چکے ہیں اتر پردیش میں آجادی کے ستر ورش میں جتنی بھی سرکاریں آئیں سب سے اصفل سرکار موجودہ رہی قانون وستہ کے نام پر آئی روجہ ناف قانون وستہ کا حال دیکھ رہے ہیں کل رابریلی میں پانچ مار دی کے روز پردیش کے کوئی سطر میں بلاتکار ہو رہا ہے انٹی رومی اس کو ہے چلا لیکن بلاتکار اترے بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کوئی بھی نئی یوجنا نہیں لائے بلکہ ہماری یوجناوں کے نام بدلے یا ان کا ادھگاٹن کرے بہرحال لوگوں کی امیدوں کے آسرے بندھی یوگی سرکار نے بھلے ہی سو دن کی اپنی اپ لفدیوں کو سنتوش جنک بتایا ہے لیکن ابھی جنتہ کہہ رہی یہ دل مانگے مور بیرو ریپورٹ کے ساتھ پنکجگری کے نیوز تو یوجی سرکار کی سینچوری ہوئی ہے کچھ کھٹا تو کچھ میچھا رہا ہے کھٹا ایس لیے کیونکہ اپرادھک ماملے بھی سامنے آئے سو دن کے اندر اور کئی بار بی جی پی کے نیتاؤں نے ہی سرکار کے کرکری کرنے کا کام بھی کیا ہے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کتنا بدلہ ہے صوبہ اتر پردیش ان سو دنوں میں حالانکہ سو دن کسی بھی سرکار کے آقلن کے لیے بہت زیادہ سمیں نہیں ہے بہت کم وقت ہوتا ہے لیکن انمان اور اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہم کس اور جا رہے ہیں کیا واقعی میں اتر پردیش کے اچھے دن آنے والے ہیں مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے راجیوبکشی صاحب کانگریز سے جڑ رہا ہے امیت پوری جی بی جے پی سے بیوہ شکلہ سماجوادی پارٹی سے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گی امیتہ بگنی اتری کی نیوز پردان سمپادا ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے چرچہ کے شروعات امیتہ آپ جی یہ سے کرنے جا رہے ہیں امیتہ آپ جی کئی بار چرچہ آئے ہوئیں آج بھی جو ریپورٹ کارٹ آیا سویت پتر آیا ہے اپنی اپلپدھیاں یہاں پر سرکار نے گنائی ہیں اچھا لگا بہت سارے کام اس میں ہوئے ہیں لیکن بپکش کے آروپ اور صوبائے اتر پردیش کے حال بدلے ہیں کیا سو دن میں آپ سے سمجھنا چاہیں گے پنکج میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی مکہ منتری ہو یا کیندر میں کوئی بھی پردان منتری ہو کسی پارٹی کی سرکار ہو سو دن میں اگر کچھ جانچا پرخا جا سکتا ہے تو وہ اتنا ہی ہے کہ پوتھ کے پاؤں دیکھ لو ہمارے آئے قرآنی کہاوت ہے پوری ذات جانتے ہوں گے کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں تو آپ پاؤں دیکھ سکتے ہیں پوتھ کے پوتھ کی چال نہیں دیکھ سکتے ہیں سو دن میں آپ دشا دیکھ سکتے ہیں کہ دشا کیا ہے ڈائریکشن کیا ہے گممنٹ کا گممنٹ کا بیزن کیا ہے گممنٹ کرنا کیا چاہتی ہے وہ کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے اس کے لیے کم سے کم ایک ورش کا سمیہ ہوتا ہے جب آپ کسی نرنے پر پہنچ پائے سمکشہ کر پائیں کہ بھائی سرکار بھی ان دنوں میں یہ ہومورک کر لے کہ کہاں کہاں اب رودھ ہیں تنتر میں کہاں کہاں جھول ہے پیچ کون کون سے ڈھیلے ہیں اور ان کو کیسے کسنا ہے تو موطہ میں مانتا ہوں یہ سو دن کا سمیہ کسی بھی سرکار کے لیے ہومورک کا سمیہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھ پائے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور موجودہ سسٹم میں کیا کیا کمیاں ہیں جن کو درست کر کے مجھے اپنا ایجنڈا جمین پر اتارنا ہے میں مانتا ہوں اتنے میں سمکشہ بنتی ہے سو دن میں منطبی نیت اور نیت کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے جو آرمبھٹ کوششیں ہونی چاہیے جس کو ہم لوگ کہیں وارم اپ ایکسسائز جب آپ صبح جاتے ہیں دورنے تو ایک دم دورنا شروع نہیں کہتے ڈاکٹرز کہتے ہیں پہلے وارم اپ کریے باڈی کو تھوڑا تہلیے بستر سے اٹھ کے سیتے تو دور نہیں سکتے تھوڑا بارم اپ کریے تو میں مانتا ہوں سو دن بارم اپ ایکسسائز ہے آج کی بحث اس بارم اپ ایکسسائز کو دماغ میں رکھ کر ہو تو شاید ہم اتر پدیش کی جنتہ کے سامنے کوئی تصویر رکھ پائیں گے پوریز آپ بارم اپ ایکسسائز ایک بات میں اور صاف کر دوں جو بڑی یوجنائے پریوجنائے ہوتی ہیں ان پر سو دن میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے سوال اتنے سمجھدار بپکش کے بھی لوگ ہیں لیکن جو چیزیں سندیش اور سنکیت سے درست ہو سکتی ہیں جس کو ہم لوگ اقبال بولتے ہیں ان چیزوں پر تو سوال اٹھانا بپکش کا ادھکار بنتا ہے اس اندربہ میں سو دن کی یوگی سرکار کہاں کھڑی ہے پوریز آپ آمیتاب جی میں مانتا ہوں کہ اتر پردیش کی موجودہ سرکار 19 مارچ کو جب استیت میں آئی اور اسے میں سوست روپ میں چاہے پبلک ہو چاہے بپکش ہو اور چاہے میڈیا ہو ایک ساکارات پہن اتر پردیش میں ہوئی کہ اس سرکار آئی ہے رات میں 12 بجے تک کیا کرے گی پہلا اسکینر پہ سرکار آئی یعنی جواب دے گی اکاؤنٹیبلٹی کریڈیٹیبلٹی اور پرفارمنس یا تینوں چیزیں پہلی کیابنیٹ بیٹنگ کب ہوگی ہوگی تو کیا ہوگا نہیں ہوگا سرکار کے چار اپتے بیدھ گئے سرکار نے کیا کیا چھ اپتے بیدھ گئے کیا کیا یعنی اس روپ میں دیکھا جائے تو لوگتنٹر میں جواب دے سرکار اور اس میں سے پھر آلوچنائے بھی اگر ہے تو انہیں بھی ہم ساکاراتمک روپ سے لیتے ہیں کسی بھی سرکار کے لیے آلوچنہ ایک بہت ہی سنجیونی کا کام دیتی ہے وہ سرکار کو دشا ٹھیک کرنے میں لاب دیتی ہے تو اس روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی موجودہ سرکار جب آئی تو یہ لگاتار نرنتر اسکینر میں رہی اور نرممتہ کے ساتھ رہی ہے میں اس کے ساکاراتمک پتش کو لے کر کے ہی چل سرکار نے لوگ آنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا لوگ سنکل پتر جو جاری کیا اس لوگ سنکل پتر میں سو دن کے بھکتان کا سوال تھا 22,517 کروڑ کا گنہ کسانوں کا بھکتان ہم نے کیا اور یہ ہمیں بیک لاغ میں ملا تھا 19 مارچ کو کوئی پرچی ایسی کٹی نہیں تھی یوگی سرکار آنے پر جو ہماری جواب دے ہی تھی لیکن ہمیں بیک لاغ ملا تھا اور ہم نے 22,517 کروڑ کا بھکتان کیا دوسرا وادہ ہم نے کیا کہ نجی ٹی اور سپریم کورٹ کے پیسلے کے آدھار پر گوچہ کھانوں کے مسئلے پر نجی ٹی کے پیسلے کو اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو لاغو کرائیں گے ہم اس دشا میں آگے بڑھے اور آج بھی ریزسٹنس ہے ایک گھٹنا آپ کوٹ کروگے اتر پردیش کے جنپت کی جہاں گوکشی کے ماملے میں پولیس بل گیا تھا اور اپرادیوں کو چھڑانے کی کوشش وہاں پر ہوئی اور پولیس کے اوپر پتھرہ ہوا مزفر نگر کے جنپت کی گھٹنا ہے حالات کیسے تھے یہ ہمارے سامنے ہے تیسرا ہم نے کہا پہلی کیبنیٹ میں فصلی ریل کو ماف کرنے کا نرنے لیں گے ہم نے لیا اور آنے والی 28 جون کو اتر پردیش کے مکہ منتری بینکر اس اس سیشن کے ساتھ چاہے اس میں سرکاری بینک کو کاؤپر بینک کو پرائیویٹ بینک ہو ان کے ساتھ جو کیبنیٹ ڈیسیجن ہوا ہے اس کو بینکر کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جانے والے ہیں ہم نے وہ کیبنیٹ ڈیسیجن بھی لیا ایک فیصلہ ہم نے اور سنکل پتر میں لیا کہ نبی دن کے اندر سرکاری نوکریوں میں پاردرشی بھارتی کی پرکریہ کو پرارم کریں گے میں مانتا ہوں اس دشا میں ہمارے قدم تھوڑے سے پیچھے ہے لیکن نیت ہماری ٹھیک ہے ہم نے بھارتی بورڈ کی پاردرشت کے سہتانت آوران کو تیار کر لیا ہے ہم اس دشا میں آگے بڑھنے جا رہے ایک بات اور کہ دوں اس دور کے لیے اور پھر میں آگے بھارتی سو دن کی ملیانکن کرتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو سو دن کی یوگی سرکار جو سماج واری پارٹی نہیں اتر پردیس کی جنت پوری طریقے سے ڈھگا محسوس کر رہے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے جس مددے پہ کہا تھا منچوں سے چللا کے چناؤ منچوں پہ کہ مہینائیں پوری طریقے سے سرکشت ہوں گی اور اپراد مکت جو ہے اتر پردیس ہوگا اپراد جیل کے اندر ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 3 فیصدی جیادہ محلاؤں کے اتیачار اور اپراد بلات کار بڑے ہیں ان کی سرکار میں جو یہ مکی منتری کے ناک کے نیچے چار دن پہلے کا کانڈ ہے ایک لڑکی کو ٹیمپو کے اندر پیٹ تے ہوئے اس کا بلات کار کیا جا رہا تھا وہ فیلمی سٹائل میں تو اپراد کی منسہ پوری طریقے سے اس طمعے بڑی ہوئی ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری طریقے بوچڑ کو نہیں پتا تو یہ انہوں نے جو اپ بار بھی کیا ہے بوچڑ اور وید بوچڑ کھانے کو نہیں انہوں نے بوچڑ کھانے بند کرنے کی بات کی تھی اور اب یہ لائسنس دے کے بوچڑ کھانوں کو وید کرا رہا 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 میں آپ کو بتا دوں تیس تیسری جے پی کو آپ کو ایک چیز میں آؤ بتا دوں مجھے بولنے کا موقع دیا جائے میں نے ان کی بات بہت دھیان سے سنی تھی اب میں نے دیکھا ہے انٹی رومیو سکوٹ جو انہوں نے مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے جس بات ان کے امیت شاہ ہر چنوی منج پہ کہتے وہ پوری طریقے سے فلوپ ہو گیا اور وہ گھر کی جو ماں بچوں بھائی کے ساتھ جو لڑکیاں جا رہی ہیں ان کو پریشان کرنے لگا رامپور میں جو گھٹنا ہوئی مہیلاؤں کے شاہر جو ہے آپ کو بتا دوں کی دو لڑکیوں کو لڑکوں نے گھر لیا اور میڈیا پہ اپ لوڈ کر دیا اس کا شوشل میڈیا پہ تو اپ رادیوں کی پوری طریقے سے منصہ بڑی ہوئی ہے چھیک بیو شکلہ ابھی ایک گھٹنا پر نہیں جا پائیں گے مجھے بحث کو آگے بڑھانے دیجئے پھر دوسرے چلر میں ایک گھٹنا پر بات کریں رکھتی امیت اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اتر پردیش کی جنتہ نے آج ایک تین سو پچیس ودھائک چنکے آج صدن میں بھیجے ہیں اور شاید یہ لوگوں کی اب حلاشہ تھی کہ جو کچھ بھی ان کو کمی محسوس ہوتی تھی وہ شاید جاتی ہیں اور بڑے بڑے وعدے کی جاتے ہیں اسی طرح سے اسی ایک بلو پرنٹ کو اتر پردیش میں بھی ریپیٹ کیا گیا کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ سب سرکشہ ملے گی اور مافیا کو ہٹایا جائے گا اور پولیس اور قانون کا ایک سسٹم بنایا جائے گا لوگوں کی مدد کری جائے گی یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے سب کا وقاص ہو سکے اور جو ایک بہت بڑا نعرہ دیا گیا کہ ہر ایک آدمی کو ایک سمان روپ سے ٹریٹ کیا جائے گا ہر ایک آدمی کو ایک وقاص کا موقع دیا جائے گا بر اگر آج آپ دیکھیں یہ ہے کہ جہاں تک کی کرائم کا سوال ہے جو سب سے بڑا یوگی سرکار کا ایک بڑا بھاری ایجنڈا تھا کہ ہم کرائم کو کنٹرول کریں گے کرائم کے اندر جس معافی بائدوں کو پورا کیا گیا ہے تیسری جہاں تک کی سرکار کے اور کار بلانی کا سوال ہے آج جتنے بھی پروجیک یادف جی دوارہ سرکار کے چلائے گئے پروجیک تھے ان کے سب کو روک دیا گیا ہے اور آج اگر آپ سرکوں کی حالت دیکھیں جہاں پر پر جون تک گڑھا مک سرکار ہوگی اور پر پر دیش ہوگا آج آپ دیکھیں کہ سرکوں کے پروجیک کو روک دیا گیا ہے ان پر انکوائری چل رہی ہے اگر آپ سلطانپور کی طرف چل جائے جائیں گے سرکوں کی کام روک دیا گیا ہے جس سے اگر سیکھلو لوگ مہینے بھر میں زخمی ہوتے ہوں گے کوئی چوٹ کھاتا ہوگا کسی کی گالی ٹوٹتی ہوگی کسی کا فریکچر ہوتا ہوگا یا جو بھی گھٹنائے ہوتی ہوں گی اسی طرح سے پورے پردیش کے اندر آج انکوائری کی سرکار زیادہ چل رہی ہے بجائے کسی پرکار کی وکاس کی سرکار آج اکڑیش سرکار آج گھومتی ندی کے تیٹ کے اوپر جو سندری کرل کا کام کرایا گیا تھا وہ برسات کے اندر پانی بہہ رہا ہے اور کرلو روپے جو آج کے یہاں جنتہ کا لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں گے دھومل ہو سوال پوچھیں گے یا مجھے ایک اپوزیشن کے آدمی کتنا سوال پوچھیں گے سوال اس بات کا ہے کہ کام ہوا کہاں ہے باتیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں آپ شوید پتر لا سکتے ہیں آپ ایک ایجنڈا دکھا سکتے ہیں ٹھیک راجی پکشی ٹھیک راجی لیکن ایک ٹپ نہیں ضرور کروں گا دعاؤں کی سرکشہ کے لیے اور جس کی بات جو ہے ان کے امیت شاہ ہر چناوی منج پہ کہتے تھے وہ پوری طریقے سے فلوپ ہو گیا اور گھر کی جو ماں بچوں بھائی کے ساتھ جو لڑکیاں جا رہی ہیں ان کو پریشان کرنے لگا دن ہو گا آئی کا کام کرنے لگا رام پور میں جو گھٹنا ہوئی مہیلاؤں کے شاد جو ہے آپ کو بتا دوں کی دو لڑکیوں کو لڑکوں نے گھیر لیا اور میڈیا پر اپلوڈ کر دیا اس کا شوشل میڈیا پر تو اپرادیوں کی پوری طریقے منصہ بڑی ہوئی ہے مجھے بحث کو آگے ملحانے دیجئے پھر دوسرے چنر میں ایک گھٹنا پر بات کریں راجی بخشی کانگریس سو دنوں کا مولیانکن کیسے کرتی ہے وہی سو دنوں کی بی سرکار کا مولیانکن کیسے کرتی ہے امیت اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اتر پردیش کی جنتہ نے آج ایک تین سو پچیس ودھائک چنکے آج صدن میں بھیجے ہیں اور شاید یہ لوگوں کی اب حلاشہ تھی جو کچھ بھی ان کو کمی محسوس ہوتی تھی وہ شاید بی جی پی سرکار آنے والے سمیہ اندر ان کو پورا کرے گی اور جس حساب سے سنٹرل گرمنٹ کے اندر بڑی بڑی باتیں کی جاتے ہیں اسی طرح سے اسی ایک بلو پرنٹ کو اتر پردیش میں بھی ریپیٹ کیا گیا کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ سب سرکشہ ملے گی اور مافیا کو ہٹایا جائے گا اور پولیس اور قانون کا ایک سسٹم بنایا جائے گا لوگوں کی مدد کری جائے گی یہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے سب کا وقاس ہو سکے اور جو ایک بہت بڑا نعرہ دیا گیا کہ سب ہر ایک آدمی کو ایک سمان روپ سے ٹریٹ کیا جائے گا ہر ایک آدمی کو وقاس کا موقع دیا جائے گا بہت اگر آج آپ دیکھیں جتنی بھی اپلبدیاں ہیں شاید ہم اپنی اپلبدیوں کو خود ہی ان کا بخان کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی اچھی بات کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے اس پہ ساری اپلبدیوں پر اپلبدی پائی ہے بہت اگر حقیقت میں دیکھیں ہوں زمینی حقیقت آج یہ ہے کہ جہاں تک کی کرائیم کا سوال ہے جو سب سے بڑا یوگی سرکار کا ایک بڑا بھاری ایجنڈا تھا کہ ہم کرائیم کو کنٹرول کریں گے کرائیم کے اندر جسے صاحب سے نہیں کو روک دیا گیا ہے ان پر انکوائری چل رہی ہے اگر آپ سلطانپور کی طرف چلے جائیں آپ وہاں دیکھیں گے سڑکوں کی کام روک دیا گیا ہے جس سے اگر سیکھلو لوگ مہینے بھر میں زخمی ہوتے ہوں گے کوئی چوٹ کھاتا ہوگا کسی گالی ٹوٹتی ہوگی کے اوپر جو سندری کرل کا کام کرا گیا تھا وہ برسات کے اندر اس کا پانی بہ رہا ہے اور کرلو روپے جو آج کے یہاں کی جنتہ کا لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ دھومل ہو رہا ہے اور سارا وہ پورا پورا کام کرا یا ہوا سب ختم ہو رہا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی بات اپنے میاں مرٹو ہونا بڑا آسان ہے اور یہ بھی کہنا کہ مجھے اگر آپ سوال پوچھیں گے میں یہ کہوں گا کہ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ کام ہوا کہا ہے باتیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں آپ شوید پتر لا سکتے ہیں آپ ایک ایجنڈا دکھا سکتے ہیں راجی بکشی آپ کی اپنی 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 میں امید پوری کے پاس جاؤں گا پوری ساپ کے پاس لیکن ایک ٹپنی ضرور کروں گا شکلہ رکیے میں سبھی مہمانوں سے کہوں گا اور خاص طور پر بیبا شکلہ سے میری بحث کا ایک ٹی فارمیٹ ہے اسی فارمیٹ پر چلیے بیبا شکلہ جی آپ اپنی باری پر آروم پر تیاروم کا جواب دیجئے آروم لگائیے سواگت ہے لیکن جب میں کسی دوسرے مہمان سے بات کروں تو آپ بیچ میں نہیں بولیں گے یہ میرے بحث کا میرے شو کا فارمیٹ نہیں ہے اور میں بہت بین مرت سے کہوں گا میں اس کی عنومتی کسی کو نہیں دیتا اپنے امسر پر بولیں گے میرے بحث کا یہی فارمیٹ ہے دھنیوات پوری آپ کمپلیٹ کریے میں آ رہا اب یہ چرچہ میں بات لائی گئی کہ بھارتی جنت پارٹی نے وید اور اوید بھوچڑ کھانوں کی چرچہ نہیں کی تھی اور امتاب بھی میں لوگ کلیان سنکل پتر اپنے سامنے رکھے ہوں اور پریشت سنکھیا تین سے اُدھرت کر رہا ہوں کیونکہ میں آن ریکارڈ بات تہنے کا آدھی ہوں سبھی اوید کتل کھانوں کو پوری کٹھورتہ کے ساتھ بند کیا جائے گا ورڈ اوید کتل کھانے لوگ کلیان سنکل پتر اندر ہم اتر پردیش کی جنتہ سے وعدہ کر کے آئے تے یہ رکھا ہے کلیان سنکل پتر پریشت سنکھیا تین تو میں بہت ادھکر طریقے سے بریشے کو رکھتا ہوں ایک لاکھ کلومیٹر سے اوپر اتر پردیش کی سڑکے گڑھا یکت تھی یہ آپ جانتے ہو کہ برسات جو ہوتی ہے جولائی اگست ستمبر میں ختم ہو جاتی ہم مارچ سڑکوں پر سکھو ہی اتارے جا رہے تھے لیکن سکھ س سفر کی اسططی نہیں تھی یہ ایک لاکھ کلومیٹر گڑھا یکت سڑک بٹو دامر کی کیا 19 مارچ کو ہو گئی یہ کام تھا کار نام تھا یہ سوا کھڑا ہو سکتا کہ ہم نے سو میز بھی گڑھا مکت کیا کی پیس یا ستر یا پچ پچ کیا لیکن اتار پردیش میں ایک لاکھ کلومیٹر کے اوپر سڑکے گڑھے سے یکت کیوں تھی کیا یہ راج نیت سوال جیرے بہت نہیں ہے اب آج 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 میں یہ بھی نہیں کہ رہا کہ تیری کمیز زیادہ گندی کی میری کمیز زیادہ گندی میں یہ بھی نہیں کہ رہا کہ اتار پردیش کے مکھے منتری کے آواز کے ٹھیک نکٹ میں نے جو سوال پوچھا اس آنسر کریے امید پوری میرا سوال دوارہ ریپیٹ کر دو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ سو دن میں کانون بستہ صدر سکتی کی نہیں میں یہ کہ رہا ہوں آپ کے ادھکش نے منچ سے یہ بولا کیوں کہ دو وجے سارے گندے پردیش چھوڑ دیں گے یہ اسمبھ بات بولی کیوں اور اگر بولی تو جمع مداری لیجئے آپ شریع امیش شاہ جی کے جس بیان کو ادھرت کر رہے ہیں راج نیتک چناؤ پرچار کے دوران اتر پردیش کی ویدان سوا میں ہم نے بہت اس پش روپ سے یہ کلپ نہ کی تھی اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہے کہ ہم اتر پردیش کو قانون کا راج دیں گے اتر پردیش کو ایسی سرکار دیں گے جس میں نسی آرمی کے ڈاٹا کے اندر مقدمہ کا ہیر پھیر نہ کیا جائے اور اسی منشا کے تحت امیش نے کہا کہ سرکار بننے کے بعد سرکار کی نیت یہ یہ سرکار پہ جب آئیں گے تو اس بات پر چرچہ کریں گے دوسری پارٹیوں کے بھی کچھ بیان بتائیں گے کہ آپ منش پر کچھ بولتے ہیں اور ستہ میں آتے ہیں تو اس کی بیاد چھ اور کر دیتے ہیں اور ننکو اور رجاک تو منش پر آپ کو سن کے بوٹ کرتے بہنگی کو منش سے سنتے ہیں راہل جی کو منش سے سنتے ہیں امی شاہ جی کو منش سے سنتا ہے گریب آدمی اس ہی میں محیط ہو کے بوٹ دے دیتا ہے جب آپ لوگ سرکار میں آتے ہو تو آپ لوگ کہتے ہو پاگلوں کہیں ایسا ہوتا ہے جا تو آدمی سوچتا آما میں تو ایسا سوچ رہا تھا بھئی نے کہا تھا بریک کے بعد اسی مدہ پر چرچہ کر لیں گے سواجت ہے آج کا مدہ بریکس پہلے ایک سوال ہوا تھا جو آپ منچوں سے کہتے ہیں اسی پر آم جنتہ بوٹ کرتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان وعدوں کا کیا وہ دھراتل پر اتر پاتی ہیں ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہوتا سیدھے چلنا کینیوز راجیب بخشی جی ایک تھوڑا بہت بنیادی اور گمبیر سوال اٹھا رہا ہوں حالانکہ ایسے گمبیر سوال ٹیلیوز بحثوں کا حصہ نہیں بنتے آج کل نارے باجی میں سمجھ چلا جاتا ہے پچھلی سرکار نے چناب میں تین وعدے کیے دو ہزار بارہ میں ایک وعدہ بیروز گاری بھتتہ سب کو دیں گے دوسرا وعدہ ہر کسان کا پچاس ہزار کا تک کرج ماف کر دیں گے تیسرا وعدہ ہر انٹر پاس بچے کو لیپٹ اوپ اور ہر دسمی پاس کو ٹیبلیٹ کیا ہوا وہ بتانے کی ضرورت نہیں 31% بچوں کو انٹر پاس بچوں کو کیبل ہم لیپٹ دے پائے 31% بیروز گاری بھتتہ کی لیمٹ اس سے بھی کم ہو گئی اور کسانوں کا کرج ماف کی بات آئی تو اس میں بائی لوج اتنے بن گئے کہ 27% کسان اس یوجنا میں کور ہوئے وہ حصہ ہی identical case یہ 11 بجے شپت ہوگی 2 بجے اپ یا اس لیے بول دیتے کہ چلو چناب میں جیتو بعد میں دیکھیں گے راجی بکشی آئی تنک میرے خاصے امیت آپ جو آپ کا second point تھا کہ ابھی جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دو ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے لوگ آکرشت ہوں اور اس آکرشن کے تحت وہ ہم کو ووٹ ڈالیں اور سرکار بنائیں ہم کسی نہ کسی طرح سے چاہے وہ ہم کو جھوٹ بولنا پلے زیادہ اس کا بی جے پی کے تحت دیکھ رہا ہوں کہ جب سے 2014 کی بی جے پی کی سرکار سنٹرل گورنمنٹ میں آئی ہے اور پھر 2017 کی سرکار جو یوتر پردیش گورنمنٹ میں آئی ہے کہ جملے بازی کا جو ایک شبد ہے وہ جملے بازی کی سرکار زیادہ کہی جا سکتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بی جے پی کی نیتہ بہت یہ کہتے ہیں کہ آپ کرپشن فری سرکار ہے بٹ سوال اس بات کا ہے کرپشن فری سرکار وہیں ہو پائے گی اور یا شاید اس کی سنبھاب نہ وہیں ہوگی جہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا اور جیسے میں نے آپ کو ادھاران دیئے کہ یہاں پر اتر پردیش کی ویوستہ دیکھیں جہاں تک ویوستہ کا سوال ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بی جی پی سرکار نے شاید اس کتنیوں کرنی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی سامنجس بٹھانے کی کوشش کی ہے بلکہ شاید اس جملے کی سرکار اور جس طرح سے موڈی جی سرکار آپ دیکھ رہے ہیں جو اکنومک ویوستہ آج ہمارے دیش کی ہو رہی ہے فیکٹری بند ہو رہی ہیں راجی بچی میرے سرکار کو آپ دوسری دشا میں لے گئے آپ سلیکٹیب ہو گئے میرا سرکار بڑا تھا آپ سلیکٹیب ہو گئے جسمی پاس ایک بچے کو پانچ سال میں ٹیبلٹ نہیں ملا کیوں نہیں ملا یہ چناوی بادہ تھا ہر بچے کو لیپ ٹاپ ملنا تھا جو 31% کو ملا ایک کروڑ دس لاکھ بچے پاس آؤٹ ہوئے پانچ سال کے ٹینئور میں ممیتہ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سماج وادی پارٹی پر ہی کیوں آگ شیپ لگا سکتے ہیں یہ ہی آگ شیپ تمہیں بی جے پی بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو چیز چلی گئی جو سرکار چلی گئی وہ تو ایک طرف جو ان کی گلتیاں ہوئیں اس کا میکہ سے ان کو پھل آنے والے سمجھ 2017 کے چناؤں میں ملی گیا میرا کہنا یہ ہے کہ جو آج واسطے رکھتا میں جو کرنٹ میں سچویشن آپ کی ہے بعد آج میں جب ریفرل دے رہا ہوں اور جو ان یوجناؤں کے بارے میں بتا رہا ہوں ان میں کرنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آج یہی سماجوادی پارٹی کے لیپ ٹاپ پر ہی بات نہیں لٹکتی ہے یہ آج آپ کی بی جے پی کی قانون بردستہ میں نے پولیٹیکل ٹرینڈ پر سوال کیا تھا وہی سوال میں بیبہ جی سے پوچھوں گا بیبہ شکلہ جی راج نیتا جو بات منچ سے کہتے ہیں اگر سنیوگ سے ستہ میں آ جائے تو اس میں اتنے سنشودھن کر دیتے ہیں کہ بات ہی بلکل بدل جائے اور جنتہ سمجھ ہی نہیں پاتی وہ کہتی ہم نے تو ان کی اس بات پر بھروسہ کیا تھا اب نیم یہ بن گیا اس چلن سے مکتی ایسے ملے گی دیکھیں آگنیوتی جی یہ بہت بڑی بات ہے جس طریقے سے منچ سے راج نیتا یہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہوں یادی جھوٹ بول کے جنتہ کو آدھا سج بتا کے ستہ میں آتے ہیں تو یہ بہت ہی گمبیر بات ہے اور یہ جو جو ہمارے سینئر سلیڈر ہیں یادی ایسا کہیں تو یہ اور بھی گلت بات ہے کیونکہ ہم لوگ تو ابھی جونئر لیڈرز ہیں انہی سے سیکھ کے ہی ہم لوگوں کو آگے جانا ہے تو یہ بھارت میں جو نیا چلن جھوٹ بولنے کا شروع ہو گیا ہے پوری طریقے سے نندنی ہے جنتہ کے ساتھ وہی وادے کرنے چاہیے جو ہم پوری کر سکے اور پوری طریقے سے جس کو کرنے میں سچن ہو سرکار چاہے جس کی ہو میں آپ کو بتا دوں سماج وادی سرکار میں بھی جو وادے ادورے رہ گئے اس کے لیے مکہ بنتی جی نے کہا کہ ہم اگلی بار جب ستہ میں آئیں گے تو اس کو پورے کریں گے لیکن انہوں نے اپنے وادوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور پوری طریقے سے جنتہ جو میں آپ کو بتا دوں خوشحال بھی تھی اور لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے بی جے پی ایک سپر ہیرو بن کے آئی انہوں نے چناؤوی من سے سپر ہیرو کا کہ ہم آتے ہی اپراد مکت سماج کریں گے جنتہ نے ان کے پر وشواص کیا لیکن آپ کو پندرہ لاک ملا ایسے وادے کیا پردھان منتری کو کرنے چاہیے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں رہمیت کریں تو اس سے دربھا گے پور بات ہمارے دیش کے لئے کیا ہو سکتی ہماری دیش کی جنتہ کے لئے کیا ہو سکتی اور پولٹیکل لوگوں کے لئے کیا ہو سکتی آپ اس چیز کو سمجھئے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے جو یہ طریقہ نیا طریقہ یہ ٹرین جو اپنا رہے ہیں یہ آنے والی راجنیتی آنے والے دیش کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کو جنتہ کو سمجھ چاہیے ہو جنتہ کو سمجھ کے اوڑ دینا چاہیے کتنے بڑے جھوٹ سے انہوں نے رام بھارک بادہ کیوں کیا جاتا ہے منچ سے اس اتر پردیش میں ایک بھی آدمی آپ کا سنکل پتر سپا کا گھوش پتر بسپا کا بھگی پتی نہیں پڑتا وہ منچ سے بڑے نیتہ کو سنتا ہے اس کے کہیں پہ بھروس کرتا ہے وہ بات کیوں کہیں جاتی ہے جو ہو ہوا آپ کی سرکار میں بھی یہ بات کیوں بولی گئی کہ دو بجے اپراد ہی بھاگ جائیں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ایک سال میں ہم اپراد پر ینتر لکی ستھتی پیدا کر دیں گے پوری ساپ آج ہے ٹھیک ہے آم آج جی کسی بھی راجنیتک وشے کو رکھنے کی میمان سا میں سب کے اپنے اپنے stand ہو سکتے ہیں اور میں اپنا stand رکھ رکھنے کیا جانے والا بھاشر وہ اس وشے کو سرلی کر 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 ایک راجنیتک شبدا ولی میں کہا جائے تو ایک اواز ہوتا ہے بکلت میمان چنابی منچ کو مندر کی دہری مانتا ہو بہا وہی بولا جانا چاہیے جو بیوہارک ہو جو ست ہو جس پر ٹکا جا سکے چنابی منچ پرہسن کا اس تھام تو نہیں نا پوری صاحب اور صدن کی دیری میں بولنے کو کیا مانا جائے صدن کی دیری میں بولنے کو کیا مانا جائے وہ بھی ماتپور ہے آمیتاب جی مجھے بولنے کا موقع دیا جو وہ مانا جائے بڑے نیتا نے چناب کے منچ سے جھوٹ بولا وہ بھی پاپ اور یہ بھی پاپ دونوں پاپ ہے مطر بیواجی اپنی بات رکھئے جلدی سے پلیز بٹ میں شاہد امیتاب اس بات پہ یہاں تھوڑی سے ٹپڑی کرنا چاہوں گا اور میں کہنا یہ چاہوں گا اور یہ تو سنسد میں آکے جو بات ہوتی ہے وہ تو بات الگ ہو جاتی ہے بڑ جو چناؤی منچ پہ کیونکہ آپ اپنے جھوٹ کی شروعات کرتے ہیں اور یہی سے آپ سماج کو جنتا کو بیقوب بنانے کا کام چالو کرتے ہیں بیواجی سدن میں آکے جو کہتے ہیں اس کا سنگ دیکھئے یہ جو سو دن سرکار کے بحث اس پہ ہو رہی تھی اور بجی پی کے لوگ میں آپ کو بتا دوں کہ بجی پی لوگ ہر بار جو ہے اتنا شاتر game کھیلتے ہیں یہ اپنی اپلدیاں یا اپنی کمی بتانے کے علاوہ دوسرے کے گرابان میں دوسروں کی کمی بیوک بیوک بنا پوری طریقے سے یہ کہتے ہیں جب ان سرکار کی کمی آتے ہیں تو اس بات کو کہنے ہی نہیں دیتے ہیں دوسروں کی بات کو لے کے آ جاتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ان سو دنوں میں اپنے جو وابے کیے تے اس کو کتنا پورا کیا اور سمی تھوڑا کم ہمارے پاس ہے روک رہے ہیں آپ کو مابی کے ساتھ ہم امیت آپ جی پاس جا رہے سم پاس سم بات گی ریپنی جی دیکھئے میں مانتا میں پھر وہی بات دوراؤں گا جہاں سے میں نے بحث شروع کی تھی سو دن کا کارکال میرے لیے پرنام دینے والا کارکال کسی کا نہیں ہو سکتا جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے سو دن میں آپ دشا سمجھ سکتے ہے دیریکشن انٹینشن صرف یہ سمجھ جا سکتا ہے وہاں تک بات ہو تو اچھ بات لیکن میں ایک سبجیکٹ کو دیش کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا پارٹیوں سے اوپر ہٹ کے لیکن خید ہے کہ راج نیت کارکار کرتاؤں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پارٹی سے اوپر اٹھنا ایک چھڑ کے لیے بھی میرا نیویدن یہ تھا کہ جب آپ پانچ لاکھ لوگوں کے سامنے کوئی بات بولتے ہو منچ سے آپ بڑی مورتی ہیں چہرہ رہول جی ہو اکھلیش جی ہو مائی باتی جی ہو ملائیم سنگ جی ہو راج ناج جی تو پانچ لاکھ لوگ آپ کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ جا کے پچیس لاکھ کو بتاتے کہ بھائی ایسی گوشوہ ہوئی ہے اور جب آپ ستہ میں آجائیں تو آپ کوئی کتبیہ نکال کے دکھا دے کہ کوئی اس میں ہم نے لکھا تھا یہ اچھی بات نہیں میرے جیسے آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ایک ادھارن دوں جی امید پوری جی کو شاید یاد بھی ہوگا ہو سکتا لوگ کہیں گے آج کے دور میں یہ ادھارن کہا سلی آئے دین ڈیال جی چنام لڑ رہے تھے گئے ایک علاقے میں وہاں ان کو پنڈیٹ دین ڈیال اوپ دھائے کے روپ میں پرچاریت کیا گیا بھولے بھرام مہر بھوٹ پرمہ بھوٹ ہو جائے دین ڈیال جی نے کہ میں چناؤ اس سبھا میں جاؤں گے نہیں ہار روچ جی تو اس ڈھنگ کی نشتھا ہونی چاہیے سادھینک جی میں کچھ بھی بول کے ہم نکل جائیں یہ ٹھک نہیں آپ کو یہ انداز ہو نا چاہیے کیا یہ سمبھو تھا کہ 22 کروڑ کی آوادی بالے سوبے میں کانون ویوست کا چکہ پوری طرح درست کچھ دن میں ہو سکتا ہے کیا نہیں کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے نہیں کچھ ہفتوں میں ہو سکتا ہے نہیں کچھ ملوں میں بھی نہیں ہو سکتا 22 کروڑ کی آوادی ہے 22 کروڑ کی آج تو سوال ہوگا میرا ماننا صرف اتنا ہے اتنا ہی کہیے جتنا ہو پائے سرکار کسی کی رہے کیونکہ جنتہ پھر پان سال سوائے تک تک بات کے دیکھنے کے اور کیا کریں اس کے پاس کوئی وکلپ نہیں کوئی پارٹی ہو کچھ کام اچھے ہوئے کچھ اور کم گتی پکڑ پائے اور ایک بات جس کی اور شاید امیت پوری جی نے کہا بھی تھا انہوں نے امانداری دکھائی میں کہوں گا میرے پاس اس کے ہجاروں انرود آئے کہ امیت جی یہ بات ضرور بولیے گا بی ٹی سی بی ایڈ ٹی ٹی والے بچے یہ جو لوگ پاتر تھے جن کو کیول نیوکت پتر ملنا تھا ان کی بھرتی کی پرکریہ کو روکا گیا سمیت شاہ کے لیے لیکن سو دن کے بھی سمیت شاہ کر کے ان کی بھرتی کا راستہ نہیں کھل پائے یہ کسے بابو لوگ ہیں ہجاروں ہجار نوجوانوں کے سپنوں پر سکتی ہے آتما کرمی گھوم رہے کرشی بباغ میں سمیت پر لوگ رکھے گئے کتنے ریپرزینٹیشن میرے پاس آئے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہجاروں ہجار لوگوں سے جن ہوئے یہ تو سیتل ہو سکتے ہیں ان کو پر ادھار پر دیکھا جانا چاہیے جو لوگ روزگار کے لئے پاتر ہو گئے پر شائے پاس کر لی ساری شرطے پوری کر لی ان کا نیوک تپتر رک گیا سمیتشہ کے نام پر تو سمیتشہ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کتنی چلے گی یہ تو بتائے کوئی سیکرٹری آ کر جی میں چاہوں گا یہ مسئلہ پارٹی بھی سنگیان میں لے اور مکھ منتری بھی سنگیان میں لے اس ڈھنکے مسئلے نوجوان کے من میں ہتاشا پیدا کرتے ہیں پیدا پیدا کرتے ہیں اور نوجوان ہتاش ہو پیدا تو صوبہ آگے کئیسے پڑھے گا نہ بچوں سے بڑھ سکتا ہے نہ بودھوں سے بل سکتا ہے نوجوان اگر لوگوں کی امیدوں کا پہا پوری ساب آپ کے کندھوں پر ہے آپ کی سرکار کے یہ مسئلہ پارٹیوں کا نہیں ہے چنان تک پارٹیا رہتی ہے آپ سرکار سمکی ہے اگلیش جی کی سرکار بھی 22 کروڑ کی تھی پورے کی یہ بھی 22 کروڑ کی ہے اور جتنا بڑا مانت یہ دھانا کی 22 کروڑ لوگوں کے امیدیں نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے بہت شکریہ راجیو جی آپ کا ہماری سرکار نے کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے یہ تیعہ آپ کو کرنا ہے آج کے بدے میں آج کے لئے باقی خبروں کے لئے بنے رہی کے ساتھ